کہ اس قبر کے اندر یہ بارہ بندے ہیں فلانے کا بیٹا فلانے کا یہ وہ رشتہ دار اس طرح ہے تو خیر وہ تو قبر اتنی ہوتی ہے چھے چھے فٹ کی تو میں نے ان کو کہا سادے آدمی تھے میں نے کہا جی خیصلہ باد میں تو بڑے بڑے انڈسٹری لسٹ ہے تو ماشاءاللہ بہاں جو قبریں ہیں اس میں ائر کنڈیشنڈ اور گرم پانی بغیرہ کا سنا ہے کوئی گیزر بغیرہ کا سردیو پر انتظام ہے تو سادے آدمی نے بجانتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے اور منکر نکیر جب آئے سوال و جواب کے لئے تو یہ جو ہم نے نوٹے ہوئے ڈالر ہے بندہ ان کو ایک ٹھینری پکڑا دے کہ نہیں ہونی پیسے لیندے میں نے کہا ٹرائی تے کر کے دیکھنی چاہیے وہاں نہیں کام آنا وہاں یہ دیکھنا ہے ایسے جبچے رائے انبر دکھانا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ لیند تو یہ لکھا ہے کہ تین سوال جو ہے کہ من ربوں کا ما دینوں کا ما کنتا تقولو فی حق حاضر تھے جی کہ ماشاءاللہ فلانا ہمارا تعلق والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاق تھے ان پر فڑا مہربان تھا بج جاؤ گئی یہ دو بیٹھے ہوئے یہ ہر بات لکھتے ہیں ہر فعل ہمارا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے کس غلط فیمی میں ہو اور ہر بندے کے پاس کتنے ٹیپ ریکارڈر ہیں تمہیں یہ خیال نہیں ہے کم اس کم چار تو آرے کے پاس موسیقی موسیقی ایک مہین مقدمہ اتنی بڑی انڈسٹری ایک بندے کی اتنی بڑی انڈسٹری تھی جس کا حساب نہیں اور انہوں نے مسجد بنائی بلکل لاہور کی بادشاہی مسجد کی کوپی جو جو بادشاہی مسجد لاہور میں رنگ لگا جو پتھر لگا جہاں باتھروم وہاں باتھروم ایریا چھوٹا اس کا میں امدن نام نہیں بتا رہا تھا بلکل بادشاہی مسجد کی کوئی آپ بادشاہی مسجد کی چیز دیکھیں منارہ اسی طرح ہے پتھر اس طرح رنگ اس طرح مسجد بھی بنائی رہی تھی واللہ علم بس سوا کپڑے چھاپ دیئے جن پہ صحابہ اکرام کے اردون سم کے نام تھے عورتوں کے لباس چھاپ دیا مقدمہ میں نے ہی کر دیا بطور وکیل کے اوزوانے میرے پاس بندے آئے مقدمہ کر دیا عدالت میں قرؐس کے پاس فتحے لے کے آگے مولویوں کے وہ میں مولویوں پہ جانتا ہوں پاکستان کا اکبر بہت بڑا مولوی میں نے کہا تم واجب القتل ہو میں نے تم سے ہاتھ میں لاتا ہوں بیس برس میری منتے وہ کرتا رہا آکے پیچھے جہاں ملتا رہا کہتا بائی سا وہ مابی نہیں میں کہا نا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا پھر لوگوں کی ذلت کیسے ہوتی بعض مولویوں نے فتوہ دے دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں وہ ایسے غلط فہمی میں ہو گیا تھا وہ ایسے چھپ گیا تھا کوئی بات نہیں میں نے کہا غلط فہمی بھی ہو گئی تھی رب تعالیٰ ان کے فیصلہ کر دیا صحابہ کے بارے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقول رائنا وقول انذرنا اے ایمان والو تم نے نہیں کہنا رائنا کیوں منافق اور یہودی کہتے تھے رائینا اے ہمارے شرواہیں رائینا کا بد ہوتا ہے ہماری رہائی فرمائیں وہ رائینا کھینچ کے کہتے تھے اے ہمارے شرواہیں اب مجھے بتاؤ آپ سب سمیدار ہو اللہ کو پتا ہے دل کا نیجدوں کا پتا ہے اللہ کو ویسے بعضوں کو غلط فہمیں گی ہے لوگ نشوہ لیتے ہیں میچے جا کے دیتا ہے خانے چاہ جائے دروازہ بند کر دی پھر نہیں پتا چلے گا چپ کر کے جیمچ پا دیو آخرہ نہیں پڑے اللہ کو اس بات کا بھی پتا ہے علی ممبضات کے صدور ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے جو کچھ ابھی آپ نے کرنا ہے سوچنا اس کو سب معلوم ہے اللہ کو پتا تھا نا صحابہ کی نیجد کا کہ نہیں بتا تھا اللہ کو پتا تھا صحابہ نہیں غلط غلط نیجد سے کہتے ہیں یہ یعنی اور منافق کہتے ہیں رب نے کہا جس لفظ کے ساتھ کوئی شائطہ بھی نکلتا ہو میرے مابو سنگ بیشان کے خلاف وہ لفظ تم نے بھی نہیں کہنا اگلے لفظ کیا ہے انتہ پتا عمال اکو بلاک اللہ تشوہ تمہارے عمال تباہ کر دیے جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا وہ اس بندے کا پھر کیا ہوا وہ بچ گئے مظاہر قانونی طور پر پولیس نے لکھ دیا جی جنہوں نے غلط فہمی سے یہ کیا تھا کچھ نہیں تھا مولویوں کے فتفے بھی دے دی میں نے ان مولویوں کو اور پیروں کو بھی بعد میں ظلیل ہوتے دیکھا جنہوں نے فتفے دیئے تھے زیرو ہو گئے زیرو ہو گئے مختلی بھیماری میں مبتلا ہو گئے اور وہ خاندان پورا برباد ہو گیا سب مر گئے سارے کینسل سے مر گئے اس مسجد کو اب یہ پگڑی والے ہمارے جو ہیں دابط اسلامی والے انہوں نے وہاں پہ وہ اپنا انتظام کیا ہوا ہے وہ ملے بگ گئیں وہ سارے ادارے بگ گئے وہاں پہ لوگوں نے کالج یونیورسٹیاں منع نہیں سارا ختم ہو گیا جب میں وہاں پہ گیا تھا ایک ماہی ان کے گھر کی بوڑی باقی تھی جس کو نوکر موں میں کھانا ڈالتے تھے سارا خاندان ختم ہو گئے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستافی ہوتی ہے اس کی یہ انجام ہوتا ہے اب سب نے تو نہیں بظاہر کیا ہو گیا یہ غلط کہنا کہ جی میں نے تو موز سے پوچی بولپن میں ہو گیا تھا بولپن نہیں جب میں نے بتا دیا ہے اور میں تو ڈرنے والا بندہ نہیں ہوں اللہ کے فضلوں گم سے میرے دوست بڑے کبراہ ہوئے تھا میں نے کہا جی وہ فلانے نے تھرنٹ کر دیا میں نے کہا بے کوف ہو یہ نوم و عرب کی رات کو مجھے تم اطلاع دے رہے دس موارم کو سارا خانوادہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے جن کا ایک بال جو ہے اس کے بندے کروڑوں مسلمان اپنی جانے دے دیں شہید ہو گئے کس لیے اقتدار کے لیے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یزید اپنا رشتہ کس سے جوڑتا تھا جب امام علی مقام کو شہید کر دیا اور ان کا سر انور یزید کے سامنے گیا تو اس بدبخت نے کیا کہا جس کے بارے میں وہ بدنصیب مولوی مجھے ان کے ایمان اور اسلام کے بارے میں شک ہے میں بڑی جرد سے یہ کہہ رہا ہوں جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں یزید کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یزید علیہ السلام کہتے ہیں اس کے لیے ہم دردی رکھتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے آج گستاخان رسول سے ہم دردی رکھتے ہیں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی آخری رسومات میں شرکت دی کی کسی سے کبھی اچھے لفظوں میں نام بھی نہیں ان کا لگا میں نے آخری رسومات کا لفظی کہا آپ کو یاد ہوگا اس لیے ہمیں جو کچھ ملا وہ دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے ہمیں تنیا والوں سے کیا لے نا جی اور ذرا دوستی لگا کے تو دیکھو وہاں پنی غلامی کی نسبت تو قائم کرو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ لوں گا تمہارا خوف سے میں تبارہ ٹیسٹ لوں گا بھوک سے آزماؤں گا کہیں روٹی کی خاطر تو نہیں تو اپنا دین بیج دیتے وہ صاحب اللہ دیانگی نے ایک نظم لکھی اس کا عنوان ہے تواف جس کو کنجری آپ کہتے ہیں اس کے بارے وہ کہتا ہے تو نے اسمت کو بیس ڈالا ہے چند فاکوں کو ٹال لیں کے لیے لوگ یزدہ کو بیس دیتے ہیں اپنا مطلب نکال لیں کے لیے جنرل مشرد کو تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا دیکھا مولوی تقریر کر رہے ہیں مفتی تقریر کر رہے ہیں باس اور کہنے جی یہ صلاح الدین ایوبی ہے وقت کا انعال اللہ ہے و انعالیہ وہ شراب پی کے آیا ہوا ہے اس کے موں سے بو آ رہی ہے اس بد کردار کو اور وہ کہنے جی تو صلاح الدین ایوبی تھا وہ گیا جو اگلے آئے ان کے ساتھ ہو گئے جناب وہ تو بڑا بیمال آدمی تھا آپ بڑے صلاح الدین ایوبی تھے اس طرح کے لوگ جو اپنا ایمان بیشتے ہیں رب کہتا ہے میں تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں خوف سے بھوک سے اور مالوں سے تمہارے مال کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خدس کرتے ہوگا نہیں کرتے وہ ہمارا اگدوست ہے بہت امیر آدمی وہ کہتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ نے اس کو توفیق دیا وہ زکاة اپنی جمع تفریق کر کے پوری دیکھے تو پھر صدقہ اس کے علاوہ کرتا ہے تو ہس کے کہتا ہوتا ہے کہتا ہے لکھاں تک تک ہم ٹھیک رہنگا ہے جدو کوروڑا جو زکاة پہنچ دیئے نا غائی صاحب اکبری کلیجن وات پہل رہا ہے لیکن کہتا ہے اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں کی مثالیں دیتا ہے کہ جو زکاة نہیں دیتے لوگ مالوں کی آزمائش ہو مال اکٹھا کرتا ہے مال اکٹھا کرتا ہے میں نے تو ایک دفعہ پاکستان کی ایک صاحب وزیری آدم سے کھا اس کے گھرام گئے ہوئے تھے وہ ہائی ٹی وغیرہ تھی تو وہ کچھ کھانا وانا کھایا وہاں پہ گایا تو میں کہتا ہے تو اسی ہی کھانتے ہو بس میرا تو خیال تھا آپ کو من مچھی کھاتے ہوگے کوئی دو من وہ کھاتے ہوگے مرگے وغیرہ یہ ہو تو آپ نے بھی باریترا دو تین بوٹی ہی کھا کے بس کھا میں نے یہ کتے کھاتا جاؤں گا میں کہ اس کے لیے اتنے عذاب جیلے ہوئے کتنا کھانا ہوتا ایک پلیٹ سے زیادہ کھائے نہیں جاتا ہماری عمر میں تو ایک پلیٹ بھی نہیں کھائی جاتا یہ ہمارے ایم پی ایسا بیٹھے ہوئے یہ جب ان کی نوجوالی تھی تو کھانے میں بڑے بشور تھے اب یہ جان چھڑاتے ہیں بوٹی ہمیں پکڑ کے ان کی پلیٹ میں ڈاکٹر شاہد ڈالتا تو بھاگ دے آج جوڑے کہ نہیں سکار بس کر دے نہیں کھائی جاتی کتنا کھانا ہے تم نے اور حلال کھاؤ گے تو وہ سیت بنے گی حرام کا ایک لکمہ امام غزالی فرماتے ہیں جب آدمی کے اندر جاتا ہے تیس ہزار تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جاتا ہے پھر تم شکایتیں کرتے ہو اوہ جی اولا بڑی نافرمان ہوئی ہے اوہ جی فلانے بچے نافرمان ہوئے ہیں نوکر نافرمان وہ کیوں نہ نافرمان ہو رزق حرام کھاتے ہو تو باری زبان کی تحصیل جاتی رہے اللہ سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے حدیث ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوا آپ بال بکھرے ہوئے ہیں عبادت گزار ریاض و گزار فرمائے دعا مانگ رہا ہے دعا اس کی کہیں نہیں پہنچ دی کیوں لکمہ اندر اس کے حرام کا ہے اس کی دعا نماز نفل کیا کریں اس کو ہم نے فارغ ہی کر دیا ہم نے کہا ملاوٹ والا جی ملاوٹ والی چیزیں بناو جالی چیزیں بناو مرچوں میں چیز ڈالو نمک میں ڈالو گندم میں ڈالو دودھ ملاوٹ شدہ ہر شہ دو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی کوئی ہو حاج کرنے تو بس ٹھیک کل داتا صاحب غورت تھا تو ویڈیو چل رہی تھا تو وہاں کچھ نام میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے اپنی بہنوں کے اس سے مارے ہوئے بھائیوں کے اس سے مارے ہوئے دھوکے باز فراوڈیے لوگوں کی جہدادیں بیچ کے داتا صاحب کے وہ رہا ہے وہ جو غسل مبارک اس میں سب آگے ہو بیٹھے پھر ایسے کر رہے ہیں داتا صاحب بھی طرف دیا نہیں میں تو پانچ سالے پہلے گیا تھا توبہ کر رہی ہم واپس آگیا جو جو میں نے وہاں پہ چہرے دیکھے اور جو اندر بھاگ بھاگ کے جا رہا تھے میں کہا یہ داتا صاحب بھی طرف نہیں جا رہے یہ تو وزیر اعلیٰ کی طرف جا رہے اور ہر ایک کی خواہش ہے اگر وزیر اعلیٰ دیکھ لیا ایسے آگے ہو ایسے اسے کر رہے ہیں وہ یوں گھر کے بیٹھا ذرا مگاہ اٹھاتا ہے تو آگے ہاتھ لیا میں کہا اگر داتا گنگ بکش کی مزار پاک سے باہر آ جائیں یہ پھر بھی وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھیں ان کو کیا فیض ملے گا داتا صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات ہم مان نہیں رہے وہاں تو ہم جا رہے ہیں پی آر کے لیے وہ ٹیلی دین پہ ہی میری فوٹو آ جائیں گے تو میں آج پانچ گہتے میں نے ٹی وی پہ رہنا ہے تو مجھے بتاؤ میرا قد بڑھ جائے گا کیا حاصل ہو جائے گا وہ بھی مجبوری کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ دین کی بات مہنچتی ہیں لوگوں کے اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلتا ہے لوگوں کو ان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیعت کی بات پہنچتی ہے اس لیے جاتے ہیں بندہ وہاں جا کے کیا ہو جاتے ہیں لوگ مر رہے ہوتے ہیں منتے کر رہے ہوں جناب ذرا ہماری ہمیں دکھا دیجئے گا مربانی کیجئے گا پچھے دنوں میں دیا ہوا تھا کونفرس میں میں نام نہیں لیتا تو میرے کونفرس میں آکے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں اے ذرا ٹی وی آلے لوں کہنا جناب کیمتا ساٹھے تھے مار دلے اے ذرا میرے ذرا کیمرا لوں کہنا مار دلے میں کہیں کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں نہ گھمرائیں اس کے کیمرے میں اپنی فوٹو بلاو گمد خضرہ کے مکین کے کیمرے میں اپنی فوٹو لگاؤ یہ کام آئے گی وہ جو عفظ ہمارا بابر پڑتا ہے نا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے جب وہ آئیں فرشتے پوچھنے لگیں کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ فرمائیں نہ پوچھو اس سے یہ میرا ہے پھر اللہ نے انتہان کیا بتائے خوف سے عزمائیں گے بھوک سے عزمائیں گے مالوں سے عزمائیں گے کاروبار ذرا مٹھا پڑا دونے گا رب نے ساڑھے کار دیکھ لے ہمارا جو آگ لالتے ہیں کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہے شکر کا لفظ ہی ہمارے اندر نہیں رہا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو شیخ سادھی کہتے ہیں میں مسجد سے نواز پڑھ کے نکلا تو میری جوتا چھوڑی ہو گیا یہ بات مجھے یاد آئی تو میں نے ڈاکٹر شاہد کو چھوڑ دی مغیس نے مجھے پتا نہیں چار جوتے میں جو آ دی ہے پانچ باتے وہ میں پہلے دن جب دوسرا جمعہ تو بائی نکلا تو چپل چھوڑی ہو گئی اب اس کے بعد میں بڑی عام سی سستی سی چپل لے کے آتا ہوں وہ مغیس مجھے مل کے پوچھتا ہے کہ نہیں دوسری نہیں تسی پائی میں کہا نہیں ایک کو باری سبق ملی ہے کوئی اور میں کہا میں دے ڈاکٹر شاہد تے مقدمہ کرا دینا سکھوڑ مزاگ کرتے رہے دل لگی تو شیخ سادھی بائی نکلے دا بڑے پرشاہد میں کہلے چنگا ہے میں جو میں دی نماز پڑھنا ہے میری جتی گھائی تو کہتے ہیں ایسے ہی دل میں شکواس آیا میں باہر گیا تو یہ دیکھا بندہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اس نے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں کے پر بال چل رہا ہے میں نے کہا بھالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیئے اور کچھ لوگوں کو پاؤں ایسے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اقتدار میں جا کے بھی جوتے کے بغیر سرزمین پہ چلتی ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے میں نے کہا جو ساتھ ہیں یہ بے شرم ہے اور وزیر آزم اگر پاؤں لنگا ہے تو تم سجادہ نشین ہو تم بھی جوتے اتار دو اس کے ساتھ ہی اتار دو یہاں ہی نہیں ہے یہ توفیق الائی میرا نہیں تعلق یہ سمجھ لیلا کہ پی ٹی آئی کا میں کوئی مہمبر نہیں ہے پی ٹی آئی بھی بقواس کی تھی آپ کو پتہ ہے موسیٰ رسالت کے حوالے سے میں نے آپ کے جمعے میں میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا اس طرح کے کوگو پوڑے للو باٹوں کو بائے بکانو جب آپ نے مسئلت اختیار کی یار امام حسین کو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے نہ جائیں مدینہ منورہ سے اللہ کے واسطے مکہ سے نہ جائیں حاج میں دو دن رہتے ہیں ساری دنیا ماں پہنچی ہے مکہ میں اور اللہ کے محمود صلی اللہ کا نواسہ مکہ سے باہر آ رہا ہے اور کیا کیا رہی میں نہیں چاہتا یہ سرزمین پاک خون سے رنگین ہو جائیں مجھے اگر ایک بالشت باہر موت آ جائے مکہ سے تو میں سمجھوں کہ بہتر ہے وہاں مجھے کوئی قتل کریں مکہ کی سرزمین پہ میرا خون نہ ہو جائیں حضرت عثمان زنورین صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیں ہم ابھی ان خارجیوں کا تباہ و برباد کر کے رنگین تھے کہتے ہیں نا یہ شہر رسول ہے اس کا عدب ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں کچھ تو خون ہو یہ عدب کی بارگاہیں ہیں جو جس کو ملا ہے وہ عدب سے ملا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے گشتاق ان کے بارے میں کوئی ذرا سا یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے اپنے دلوں میں سوچا کرو اپنے گھروں میں جا کے سوچنا اب اومی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں سر اولا تھا کوئی گل نہیں یہ جو ہولا تھا وہی گل نہیں اس وقت ایمان آدمی کا چلا جاتا ہے اس کو پکہ نہیں چاہتا دیکھ رہے ہیں صحابہ کو تنبیل تم نے وہ لفظ نہیں کہنا پھر آگے قرآن نہیں کہنا اللہ فرماتا ہے یہ رائے نا کا لفظ تم نے کہنا نہیں کہنا کیا ہے تم کو انذرنا یاسلہ نظر کرم فرمائے اگر اس سے بھی کوئی بڑا غفظ ہوتا تو قرآن وہ بھی تمہیں کہتا انذر یاسلہ نظر کرم فرمائے ہم طالب ہیں آپ کی نگاہ کرم ہم پہ نگاہ کرم فرمائیں آج ہم بھی جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم پہ نظر کرم فرمائے امام حسین امام علی مقام سے ہماری جو محبت اور نسبت اور عدب ہے اہل بیعت اتحار کا اس نے پار چڑھانا ہے آپ صرف موائے جس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور قرآن نے فیصلہ کر دیا میں نے آپ کے سامنے پچھلے دو جمعیں تین لگائے تھے اس پر جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ازید دی لانہو اللہ فی الدنیا والا آخرہ لانت ہے اللہ کی ان پر مستقل لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جو لانتی ہو رسول صاحب کی شاد میں مستاخی کرتے ہو لانتی اللہ بھی ان پر لانت کر رہا ہے اللہ کے رسول کی لانت بھی ان پر ملائکہ کی ان پر لانت مسلمانوں کی ان پر لانت جنوں کی لانت انسانوں کی لانت اور آپ کے دل میں ان کے لئے محبت ہو نہیں جی ذرا تھوڑا جا جناب کوئی مسلت بھی تو ہوتی ہے کوئی تعلق بھی تو ہوتا ہے تعلق اللہ اور رسول کا رکھو یقین لکھو آپ نے سوچ لو نا آپ کے دادا کہاں کہاں ہے آپ کے دادا جو ذرا پچاس برس کے اوپر بڑی جن میں ان سے پوچھنا ہوں مجھے بتاؤ دادے کے لئے بیٹھتے تھے علامہ صاحب مرہوم یہاں پر بیٹھ کے درست دیتے کسی کو پتہ ہوتا ہے ایک سانس کی دوری ہے جی ایک سانس کا ایک سیکنڈ لگتا ہے جب آدمی دنیا سے جانا ہے تو آخری سانس آنا ہے کسی کو ہر ایک کو آتا ہے نا آخری سانس آخری ہچکی آتی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلنا ہے جا کے خاک ہو جانا ہے رسط کا لیکن جس کے دن میں محبت رسول ہوگی محبت علی بیعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے شہداد جنت کے فول ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضرت عمر راوی کہتے ہیں کہ ادھر امام حسن بیٹھے ہوں ادھر امام حسین بیٹھے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر چھوٹے ہیں اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چھوٹے ہیں حسین کو دونوں پر چھوٹے ہیں اس طرح پھر رستے میں انہوں نے کہا یا رسولہ ایک صحابی اور ملے انہوں نے یا رسولہ آپ ان سے محبت کرتے آپ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک حدیث پارک میں جو حسن و حسین کو عذیت دے ان کو تکلیف دے ان کے لیے بغد رکھے گویا وہ مجھ سے بغد رکھتا ہے مجھے ناراض کرتا ہے اور جو مجھے ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور سوچ چلیں جیسے اللہ ناراض ہو گیا وہ بچ کیسے سکتا ہے اللہ کا کہہ اس شخص پہ ہوتا ہے جو اہل بیعت اتھار کے بارے میں کوئی ذرا سا دل میں بغد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا ایسی ایسی باتیں آدمی پڑھ کے احران ہو جاتا پکڑ لیتے تھے ان کو سنگتے تھے اتنا پیار تھا حسنین کریم ایسے اتنا پیار تھا میں نے پچھلی دفعہ بھی شہدہ آپ کو یہاں سنایا ہے کسی اور جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لایا ہے تو امامہ حسن و امامہ وسلم دونوں کشتی لڑھ رہے ہیں بچے تھے دونوں کشتی لڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا تو آپ نے کہا حسن لطار پڑھا لطار نہیں چاپڑا جیسے ہم کہتے ہیں پیغمان کے در چپی بس دعوان سے کھھانے لگے histoire دعوان سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے حسن بڑھا ہے آپ آسین کا دعو سے کھا آپ نے فرمایا جبریل امی حسین کو جو دائے سکھا رہا ہے یہ بیلنس کیا ہو جبریل جن کو آنکہ دائے سکھا رہے ہیں جن کا جولا جولا رہے ہیں جن کو کھلا رہے ہیں ان کو کربلا میں جس طرح ان کی گردن پر خنجر چلایا جا رہا ہے عمر بن سعید ظالم نے پتہ کیا کہا دس اس نے شاہ سوار اپنے بلائے جو بڑے طاقتور تھے امام علی مقام کا سر اندور کاٹ دیا ہے جب کاٹ دیا آپ کا سر اندور تو اس نے دس شاہ سوار بلائے کہلے تم کوڑوں کے بڑے ماہر ہو حسین کے لاش کے اوپر گھوڑے دڑاؤ اور اتنا دڑاؤ کہ اس کی لاش جو ہے یہ زمین کے ساتھ چپک جائے اور یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے یزید کے اور آج کا مولوی اٹھتا ہے کہتا ہے یزید رضی اللہ تعالی یزید علیہ السلام یزید کے دن کی چھٹی ہونی چاہیے جو یزید کے دن کی چھٹی کی بات کرے گا اس کی اس دین سے چھٹی ہو گئی اسلام سے چھٹی ہو گئی پتہ چاہی جائے گا اور جو یہ بات کہتے ہیں میں دامے کے ساتھ خوصیہ محسد والوں تمہیں کہہ رہا ہوں ان کے چہرے دیکھو اگر نہ ان کے چہرے بھگڑے مرنے سے پہلے میرا نام نظیر غازی نہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میری یہ حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں دو راتوں سے سویا نہیں ہوں میں پروگرام کرنے سے میرے پاس سینکڑوں کتابیں پڑھی ہی تھی ایک کتاب اٹھاتا تھا اس کو پڑھتا تھا میری عجیب حالت ہو جاتی میں دوسری کو پڑھتا تھا مجھے خیال آتا تھا میں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے حضرت امی فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان سید ناباس کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جئی میں نے کہا یا سلال رات میں نے خواب دیکھا میں بڑی ڈری ہوئی ہوں مجھے بڑا خوف تاری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ چچی جان انہیں فضل بتاؤ کیا کہا یا سلال میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے اور میری جھولی میں آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا اور وہ تمہاری گون میں ڈالا جائے گا فرماتی ہیں پھر حسین پیدا ہوا اور یاد جن کے نام اللہ نے ازل میں محفوظ کر لیے کتنی صدیاں گزر گئی جناب آدم سے لے کر اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن بطن سے پیدا ہوں نے دونوں فرزان کی کسی کا نام تاریخ میں حسن اور حسین نہیں ہے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں ہے حالان کوئی بہت خاص نہیں تھے ایسے نہیں تھے کہ عرب کے لوگوں کو نہ اس طرح کا نام آئے اللہ نے محفوظ کر لیے کسی نے نام نہیں رکھا یہ نام اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے نام تھے اللہ نے اسمان سے اتاری ہے یہ نام جن کے نام آسمان سے آئے جن کا جولہ ملائکہ اور جبریل امین جولائیں ان کے بارے نہیں آ رہے تم کہو نہیں جی ہوں گے تو کوئی غام نہیں غام نہیں ہونا چاہیے یہ پتھر پتھر پہ یہ باتیں لکھے نا پھر فرماتی ہے انہیں فضل کے میں ایک دن گئی تو میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب حسین علیہ السلام تو میں دیکھا وہ رو رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں کیا ہوا تو میں جبریل امین آئے کیا بھی انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے کچھ بدبخت میں اس نواسے کو شہید کرے دے اور صرف یہی نہیں مجھے لاکہ وہاں کی مٹی بھی دکھا بھی دیں اسی طرح کی حدیث صدرت ام سلمہ ام المومینی سیدہ سلمہ السلام علیہ وسلم پر بھی ہے فرماتی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ کو گود میں لیا ہوا تھا جبریل امین آئے آپ آپ جیدہ ہو گئے ہیں میں نے کہی آسل اللہ کیا ہوا فرمایا ابھی جبریل امین آئے تو انہوں نے خبر دی ہے کہ حسین کو میری امت کے بدبخت شہید کر دیں گے اور وہاں کی مٹی لاکہ دی ہے اور آپ نے ام سلمہ کو کہا یہ مٹی سنبھال دو ام سلمہ جس سے یہ مٹی میرا حسین شہید ہو گیا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے میں نے اس میں کہا کہ مٹی تبدیل نہیں ہوئی زمین بھی لو رہی تھی زمین خون ہو گئی تھی اس کی آنکھوں سے خون نکل آگے زمین کی آنکھوں سے پھر ام سلمہ کہتی ہے کہ اس دن ہوا امام عالی مقام جس سے چہید ہوئے میں نے دیکھا وہ جو شیشی تھی وہ خون میں بدل گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہابی ہے اتنے جلیل و قدر صحابی حضور صاحب کے فست قدر عاشق رسول حضرت عباس کے صاحبزانے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا حشورہ کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ پر شیف لائے ہیں آپ کے بال مبارک میں گئے ہوئے کپڑے آپ کی گردہ لود ہے میں نے کہا یا سنا یہ کیا آلد ہوگی آگر فوائے میں کربلا سے آ رہا ہوں حسین سعید ہو گیا ہے اور یہ یہ شیشی میں اس میں خون اس کا ہی کٹھا کرتا رہا ہوں حضرت عزرت عقمت خدرہ کے مکین رو رہے ہوں جن کے لیے جن کا دکھ حضور سے نہ دیکھا جائے رحمت اللہ عالمین سے اور تم آج کم آنے اٹھ کے کہے گے نہیں اٹھ کے لیے آپ کی آنکھیں نب نہیں ہونی چاہیے اپنا بیٹا بھائی مر جاتا ہے کیا آلد ہوتی ہے تمہارے کوئی عزیز مر جاتا ہے کیا آلد ہوتی ہے تمہاری اس بے دردی کے ساتھ سارا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا اور تم ابھی کہتے ہو کہ جی یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن وہ ہے گمبت خدرہ کے مدین جو ہے وہ پریشان ہے سیدہ فاطمہ کو دیکھا خواب میں کہ آپ پریشان ہیں کہا کہ سیدہ کیا ہو آپ کیوں پریشان ہیں کہا میں کربلا سے آئی میرا حسین مہا پہ شہید ہو گئے کس طرح کی ظلم انہوں نے کیے تمہیں اندازہ نہیں حضرت بابا فرید بن گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خائزہ نظام فرماتی کہتے ہیں میں آیا تو آشورہ کے بین تعداس مولم الارام بابا صاحب بیٹے ہوئے تھے اور مرید بیٹے تھے بابا صاحب بیان کر رہے تھے تو کہہ لیں گے کہ امام علی مقام اس طرح گئے اس طرح ان کو شہید کیا اور ان کا سر انور اس طرح خولی نے کٹا اور شمر ذل جوشن نے ان کی باتیں سنا رہے تھے اور کہہ لیں گے کہ رسول اللہ کی نوازیں کو نہیں بخشا اتنا کاب دوشوں کا گر گئے رش آ گیا یہ ہے مہین الدین چشتی عجویری کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے آج کے دن جاتے ان کی یہ قفیت ہوتی جن کی نگاہیں تھی جنہوں نے یہ ظلم کو محسوس ان کے درد کو محسوس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نوازوں سے کتنا پیار تھے خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو لڑ کر آ رہے ہیں گرنا جائیں خطبہ چھوڑ کر اتر کے جا کے ان کو اٹھا لیا نماز کی عالم میں ایک صاحبی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ہم تو پریشان ہو گئے آپ نے سعیدہ بڑا لمبا کر دیا تو ہم نے کہا کہ نوزباللہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں مثال پاک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہوا اتنا لمبا سعیدہ ہو گیا فرمایا تمہیں نہیں پتا میں جب سعیدہ میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہن میرے اوپر سوار تھے سینہ آئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے ہیں اس سینے کو جس کو چوما کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے ان کے آخری ایام تھے تو مروان حاکم مدینہ ان کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے بعد بخ جاک کہتا ہے ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے صحابی ہیں ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہمیں آپ سے بڑی محبت انہوں نے کہا اچھا بتاؤ محبت تو آپ سے بڑی ہے لیکن ایک بات کا مجھے آپ سے گلہ ہے کہہ لگا آپ یہ حسنہین سری مہن سے بڑا پیار کرتے ہیں حسن حسین کا آپ بڑا خیال کرتے ہیں یہ آپ جو کرتے تھے یہ مجھے پسام نہیں کہہ لگے میں کیوں نہ کروں میں تمہیں بتاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں سیدہ پانک بھی ساتھ تھی یہ دونوں لنے شہزادے بھی ساتھ تھے تو اس خیمے سے راستے میں جب رکے خیمے میں تو رونے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے کہا سیدہ اور میں آپ کو یار کیا بتاؤں ان لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن گزرے اندر سے رونے کی آواز آئی آپ تشریف لے گئے اور آپ نے کہا فاطمہ کیا بات آئی حسین رو رہا ہے کیا بات آئی کہا جی کسی بات میں رو رہے تھے کہا اس کو رونے نہ دیا مجھ سے حسین کا رونہ نہیں دیکھا جاتا میں برداشت نہیں کہہ سکتا اس حسین پاک کو علیہ السلام کو کربلا میں ان کے ٹکڑے جسم کے کر دیئے گئے گھوڑے ان پر دڑائے جا رہے ہیں تو حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ نے کافلے والوں سے کہا سب سے بھئی دیکھو پانی جس کے پاس ہے لاؤ ان کا یا رسول اللہ بس سفر میں سارا پانی ختم ہو گیا ہے اب بس مدینہ پہنچنے والے تو پانی کسی کے پاس میں نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ فاطمہ مجھے حسین کو پکڑاؤ جناب حسین کو دیا آپ نے اپنی زبانے پاک مطلبوں میں ڈال دیا اور حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں انہوں نے چوسری شروع کر دی زبانے پاک اس کے بعد آپ نے ان کو واپس کر دیا وہ چپ کر گئے سیر ہو گئے پھر آپ نے کہا حسین کو دے دو حسین تم پکڑا اپنی زبانے اتر ان کے موں میں ڈال دی انہوں نے وہ زبان چوسری کہتے ہیں اس کے بعد وہ بھی مطمئن ہو گئے جس زبانے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے پاک اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ مجھ سے ہے حسین میں حسین سے ہوں جن کو رسول اللہ اپنے بدنے اتر کے ٹکڑا کہے اپنے جگر کا ٹکڑا کہے یارو وہ شہید ہو گئے کربلا میں اور ہمیں احساس کا کہتا ہو اس بات کا وہ کس لیے گئے تھے وہ حکومت کے لیے گئے تھے جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے ننے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے زرانی لے کے گئے وہ کوئی فوج کو نہیں لے کے گئے وہاں پہ حق کی بات کرنے یزید سے کیا جگڑا تھا یزید اتنا ہی کہتا تھا میری یہ بیعت کر لیں تو سارے لوگ میرے خادم میرے غلام ہو جائے ایسا بگ بخت آدمی تھا آپ کو پتا ہے کہ عمر بن صاحب نے جب آپ حضرت امام پاک کا گردن جو تھی وہ انہوں نے کٹ لی تو اس نے کہا یہ بڑا ہمارا مارکہ ہے جس طرح یہاں کا مشہیر وزیر آزم کا کہتا تھا نا ہمارا بڑا کریڈٹ ہے جی کہ ہم نے گستا خان رسول کو جو تھا بڑا پور امن بائی فاظت پروٹیکشن میں بائی فرار کرا دیا تو وہ بھی اپنا کریڈٹ لینے کے لیے عمر بن صاحب کہتا ہے کہ اس کو عمر زیاد گورنر کے پاس لے جائے سر سر حسین کو خولی کو بلایا اس کو کہا یہ سر لے جاؤ اور جا کے ان کو دکھاؤ تو ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ کیا وہ پھر آگے یزید کو یہ سر بھی دے گا خولی لے کے گیا تو آگے گورنر اس کے دروازے بند تھے رات کافی ہو گئی تھی وہ لے آیا لا کے اپنے گھر رکھا اوپر ٹب رکھ دیا اس کی بیوی کہنے لگی یہ کیا ہے کہہ لگا نیک بختیں بڑی خوشی کی بات ہے تمہیں پتہ ہے ہم بڑے خوش بخت ہیں بہت بڑا مارکہ کر کے آئے ہوں اس نے کہا کیا خولی کی بیوی کو وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں گیا تھا گورنر ہے اس گورنر اس کے دروازے بند ہیں اب صبح جائیں گے ابن زیاد گورنر کو پیش کریں گے سر وہ بڑا علام و اکرام دے گا ہمارا کریڈٹ ہے کریڈٹ لیتے ہیں اس نے کہا بد بخت خبیص لوگ تو سونے چاندی کما کے لاتے ہیں تم یہ لعنت اپنے کھاتے میں ڈال لیں کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازے کو چہین کر دیا ہے تم جہنمی ہو آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تمہارے بستر کی زینا نہیں بن سکتا قربان جاؤں اس کے عشق میں یہ ہے غیر مشروع محبت اس کے گھر سے گئی خونی کی بیوی پھر واپس نہیں آئی یہ ہے ابن زیاد کی ماں کو پتا چلا اس نے اپنے بیٹے کو کہا لانتی کاش میں تمہیں نہ جنتی یہ تم نے کام کیا ہے نوازہ رسول کو تم نے شہید کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں اسے کتنا پیار تھا اور صحابہ اکرام سے پوچھے جن کو یہ پتا تھا ان کی کیا عزت اور تقریم تھی عمر بن عبدالعزیز کو امام حسن کا پوتا ملنے کیلئے چلا گیا اتنی بڑی حکومت عمر بن عبدالعزیز کو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مصروف ہیں تو وہ واپس جانے لگے بندے نے اندر جا کے بتایا اس نے کہا جی وہ امام حسن کے پوتا دوڑتے ہوئے باہر آئے ان کو آکے پکڑ لیا کہلے یہ کہ آپ واپس جانے لگے میں نے دیکھا کہ آپ مصروف ہیں انہوں نے کہا نا 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 توبہ 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 تم رسول اللہ کی اولاد ہو تمہارے لیے چوبیس گھنٹے دروازیں کھلے کوئی پروٹو کال نہیں تمہارے لیے بس اتنا کرنا ان کی خدمت کی ان کو گفت کیے ان کی بات سنی کہا جب چاہو آجائے کرو ملنے کے لیے تمہاری زیارت بھی مالی سواب ہے بس اتنا کرنا جب روز قیامت ہو پر آپ کے نانا جان مقام محمود پہ بیٹھے ہوں تو ان سے کہنا عمر بن عبدالعزیز بھی ہمارے غلاموں میں سے ہے یاد نہیں آپ کو سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ نے جو محبت کی ہے اہل بیعت اتار سے ہم تو اس کا کوئی تصور اشرشیر نہیں کر چکتے ہم تھوڑے سے چاول پکا کے بیج دیئے وہ بانٹ دیئے اور سمجھا کے بڑی تا ہم نے توپ چلا دی لیکن یہ بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے آج کے دن ان کے لیے جو کچھ آپ خیرات صدقہ جو کچھ کر سکتے یہ ضرور کیا کریں اس کے بڑے حجر ہیں اس کے حجر آخری میں پتا چلے گا جا کیا تھا سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے شکاید کی عبداللہ بن عمر نے اسے کہا جی ہم کھیل رہے تھے تو مجھے حسین نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو حضرت عمر نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنا کیا کہا کہا جی وہ حسین پاک نے مجھے کہا کہ تم ہمارے غلام کہہ لے چالو میرا پتر اے انہوں کو لقواں کے لئے حسین علیہ السلام خود خلیفہ ایک وقت آیا حضرت علی گھر پہ موجود ہیں آ کے اسلام دو آئے انہوں نے کہا کیسے خلیفہ پر مسلم تصیل آئے انہوں نے کہا آج گلتی ہو گئی ہے عبداللہ بن عمر کا کوئی بچے تھے آپ اس میں کہتے ہیں کوئی ان کا تنازہ ہو گیا ہے تو حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو تو عمر آپ کے دروازے پہ آیا ہے یہ لکھ کے دے دیکھ ہم آپ کے غلام ہیں لکھوا لیا نصیت کیا کی عبداللہ بن عمر کو یہ چٹ جس دن میں فوت ہوں میری قبر میں رکھتے ہیں عمر اہل بیت کا غلام ہے یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے ادھر ادھر کی انپڑھ لوگوں کی باتیں سنی اور نعوذ بلے اپنے دل میں بوز پیدا کہلنے ہیں یہ ہے سیدہ عمر کا آپ کو میں نے سنایا پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ جب شہر بانو آئی ہیں جز گردی کی بیٹی اتنا بڑا بادشاہ ایران کا اس کی بیٹی آئی ہے اتنی حسین تھی اس کے حسن کا کوئی جواب ہی نہیں اور یہ بھی پھر کربلا کے میدان میں تھی سارے منظر اس نے دیکھے ہیں شہر بانو وہ ساری تکلیفیں وہ سارے مسائب دیکھیں حق کی خاطر ڈٹ کے جس طرح انہوں نے کربانی دی ہے یار اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے میری تو حالت عجیب ہو جاتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ دس دس گھنٹے واقعات بیان کرتے ہیں اور بالکل بڑے تس سے مس بھی ہو رہے ہوتے اور بیان کرتے ہیں میں کہا کیسے کر لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام گئے ہیں پیاس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا آپ نے سوچا اچھا عباس بھی شہید ہو گیا اب کوئی بچہ نہیں تو میں کروں کیا تو امام علی مقاہ نے گوڑے کو اپنے کو دڑایا اور آپ پہنچ گئے فراغ کے کنارے وہاں دیکھا تو چار ازار یزیدی جو تھے وہاں ڈپیوٹ تھے کہ یہاں سے پانی نہ لیں چار ازار کے باوجود خانباتہ مصطفی صاحب اس کی جرد کو سلام جس کے سر پہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کے ہاتھ میں ذنبار اہدری تھی جب گئے ایک نرہ لگایا سارے ڈر کے بھاگے بکریوں کی طرح آپ پانی کے اندر پہنچ گئے پانی لینے لگے تھے کہ پیچھے سے خیموں سے آواز آتی ہے بڑی آپ شور بچا آپ واپس آئے اسی طرح تیزی سے گھوڑے پہ جب واپس آکے دیکھا تو وہ یہ شمر زلزوشن اور دوگر جو تھے انہوں نے لون بار شروع کر دی ہوئی تھی خیموں پہ عملہ کر دیا تھا آپ نے آکے للکارہ تو پھر ڈر گئے نکل آئے خیموں سے باہر نکل آئے آپ کی امام پانچ دوبارہ جانے لگے تو سجیدہ سکینہ آپ کی بیٹی ننی بیٹی پانچ چھ سال کی اس نے پکھنے ایسے کہتے ہیں دل کو آپ کو پتا ہے آپ کو کسی عزیز کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ کہ نظام میں پتا چل جاتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤ کہ میرے والدے گرامی کا جب انتقال ہوا دوزار چار کی بات ہے تو میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا فنکشن ہو رہا تھا اور میں سٹیج میں بیٹھا ہوا تھا میں خانہ خدا کے اندر آپ کو ارز کر رہا ہوں بیٹھے ہوئے مجھے لگا مجھے کسی نے سوا مارا ہے یہاں سے میری کمر میں اور وہ آر پار ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے اتنی شدید تکریف ہو جو ہوئی ہے میں بڑی مشکل سے اپنی پرسی سے اٹھا اور ساتھ کسی کو میں نے کہا مجھے دفتر تک لے چلو میں دفتر آیا تو گھنٹی بجی پہلی یہ جو شیخ زاید کے بعد میں وہ رہے تھے پرنسپل کون ڈاکٹر فروق اقبال ان کا فون تھا چیئرمین جو تھے شیخ زاید کے مجھے انہوں نے کہا سوری غازی صاحب میاں جی is no more میاں جی دنیا سے رخصت ہوگی یہ تعلق ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا آدمی کو ایک میسیج آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی تو میں بات کیا کر رہا تھا آپ کو کیا واقعہ میں بیان کر رہا تھا ہاں سعیدہ سکین تو دل ان کا بیٹھ رہا تھا اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ علی اکبر بھائی چلا گیا علی اصغر شہید ہو گیا تھا جناب کاسم شہید ہو چکے تھے انہوں نے دیکھ لیا ہوا تھا یہ سارے سراب تو کہا کہ بابا جانا آپ کدھر جا رہا ہے تو بار بار دھنی بچی پڑا پکڑے گی آپ نے آپ نے کہا بیٹا تسلی دینے کے لیے کہلیں بیٹا میں پانی لینے جا رہا ہوں سکینہ نے کہا چچا اباس کی تو یہی کہہ کے کہہ تھے وہ بھی کہہ کے تھے کہ پانی لینے جا رہا ہوں اب آپ واپس نہیں آئے اور یہ یہاں یہاں جناب عباس کا آخری وقت ہے یار ایسے واقعات ہیں دل کو ہلا دے جناب عباس کا آخری وقت ہے آپ بالکل سارا جسم جو تھا آپ کے اتنے زخم تھے تو امام علی مقام جب ان کے لاشا کو اٹھانے لگے تو ابھی انہیں آنکھیں کھولی ایسے ہی لفظ کہلیں مجھے کہاں لے کے چلے ہو بھائی جان مجھے کہاں لے کے چلے اور آپ کو پتا ہے سیدنا عباس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ بھائی جان کہا ہے برنا میرے آقا کہتے تھے امام حسین نے ایک تفعہ کہا بہت سے آپ مجھے بھائی جان نہیں کہتے آپ میرے آقا کہتے کہا کہ میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں تم فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہو میری ماں آپ کی ماں کی غلام تو ہو سکتی ہے غلام زادی تو ہو سکتی میں آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے لیکن جب آخری وقت آیا آخری سانس آئے تو کہا بھائی جان مجھے کہاں لے کے جا رہے تو امام حسین نے کہا میں اٹھا کے آپ کو خیمے کے اندر لے کے جا رہا ہوں کہلے مجھے بھائی لے کے جانا ہوں کہلے کیوں کہتے ہیں سکیلہ گو میں بھائی کر کے آیا تھا میں پانی لے کے آج جاؤ گا میری بس پانی لے اس طرح بے گوروں کا فر اس پیاس سے رسول اللہ صاحب کا سارا خان بھائی جو تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میڈیا پہ اتنی اب وہ قوت طاقت پکڑ نہیں ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ جی یزید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی معصومیت اس کے وکیل بنتے ہیں یزید کے امام اور ان کے فالوار میں نے آج بھی صبح پروگرام میں کہا ہے امام آمد بن عمر یزید کے کفر کے قائل ہے وہ کہتے ہیں وہ کافر تھا وہ مسلمان ہی نہیں تھا کیوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یار کو اسطاف ہوں تو ادرا سوچو نا تو وہ دارہ اسلام میں رہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بڑا اٹھ کے کہتے ہیں وہ جناب وہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کے بارے میں غائی صاحب نہیں کہنا شاہیے مجھے نوٹس دیتے تھے وہ دفع ہو گیا چیرمین جو یہ میدی حسن جو ہے خبیص یہ پھرتا ہے پروفیسر میدی حسن جس کو آج کل پھر ہمون رائٹس کا چیرمین رہا ہوا ہے وہ کہیں جی ان کے بارے میں نہ کہیں جو ختم نبوت کے مخالف ہیں کہ میرے کام کمال کی بات جو رسولfl IsraeliOLDام کی شان میں گستاہی کرے اس کے لیے صدوع 25 نسی سزائے موت ہے اس کی اور جن کی كتابیں بھری ہوں نعوذ plastic قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاہی کے ساتھ ان کو پروٹیکٹ کرو جی ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہو جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ منظال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند ہے میں چودوی رات کا چاند ہوں میں اہلِ تشریعوں سے میں نے کہا اوہ محبتِ اہلِ بیعت کا دعویٰ کرتے ہیں امامِ حسین سے محبت کا دعویٰ اللہ تمہیں توفیق دے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا جب تم کادیانیوں کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہو میں نے ان کے بڑے ایک آدمی سے کہا تمہیں نہیں پتا اس نے کہا سو حسین وہ تو میرے گریبان میں پھر رہے ہیں سو حسین اور مردہ حسین کو مانتی ہو میں زندہ حسین کو مانو ناؤزباللہ منزالی ایسی ایسی اس نے بکواس کی ہوئی ہے اور تم اس کو مانتی تم اس کو پروٹیکشن کی بات کرتے ہو اس ملک میں یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی اس میں گرامی پہ اللہ کی عطا ہے پاکستان ایک راز ہے خدای رازوں میں سے جو لوگ آج اس کے ڈیم کی محالفت کر رہے ہیں آپ دیکھنا ان کا اثر کیا ہوتا ہے یہ پاکستان اس کو بنجر کرنے کا وزیر اعظم کہتا ہے انڈیا کا کہ ہم ان کو ترساہ دیں گے دو ہزار پچیس میں یہ پانیس کی بود بود کو ترسیں گے اور یہ اس یزید یزید سے بھی بتر کا ساتھ دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ڈیم نہیں بننے دیں گے مہم چاہ لیے مجھے سندھ سے فون آئے کہ جی ہم میں مہم چاہ لیے کہ جی ڈیم نہیں بننے دیں گے ہم یہ ڈائنوں کی اولاد ہیں جو ڈائن کی محالفت کر رہے ہیں ان کو شرم ہی آتی پاکستان کو سید سب دنی دیکھنا چاہتے انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور دوستوں میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں میری ساری زندگی اس محاذ اس جنگ اس جہاد پہ لڑتے ہوئے گزری مجھے میرے رب نے بڑی نائیات دی میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو شاید چار جنہیں اس پہ میرے لگ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یہ دل میں ہم دردیاں نہ لاؤ کہ فلانا سیاستدان جو ہے جی اس سے ہمارا تعلق ہے فلانا سیاستدان کیا تمہیں دے دے گا کوئی لیسنس دے دے گا کوئی پیسے دے دے گا کوئی حرام کا رزق دے گا لیکن یہ اتنی سی زندگی ہے وہ جو لمبی زندگی ہے ہزاروں سال پتہ نہیں لاکھوں سال کی ادھر جا کے پھر یہ کام نہیں آنا اس کے لیے تیاری کرو اور جس کے دن میں حبہ اہلِ بیعت ہوگی اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا مانوی حسین نے اپنے جتنے ہوگے وہ بلا لے لیے غلام کہ ادھر آجاؤ سیدہ فاطمہ نے بلا لے لیے ہی در آجاؤ جو ان کی آل سے محبت کرتا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کی آل سے جو محبت کرتا ہوگا اسی کا ہی معاملہ توڑ چڑھے گا جس کے دل میں اہلِ بیعت عطا کیوں اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا دو چیزیں تمہارے دمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں آخری خطوہ خطوہ حجات الندہ ایک قرآن ایک میرے اہلِ بیعت اور یہ حوضِ قوصر تک اکٹھے رہیں گے اور میرے پاس آئیں گے تو قرآن اور اہلِ بیعت دونوں اس طرح ہوں گے یہ اکٹھے رہیں گے آپ قرآن سے تو بڑی محبت کی باتیں کریں اور اہلِ بیعت عطا سے محبت نہ کریں پھر بھی آپ سمجھیں کہ آپ کی شفاعت ہو جائے گی شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی جس کے دل میں اہلِ بیعت عطا کی محبت ہوگی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اہلِ بیعت عطا کا عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے ہمارے رشتہ دار ہو عزیز ہو تلق والے ہو سب کچھ وہ ان کی پرواہ نہیں کرنی بس یہ اصل ہے کی محمد سے کیا ہے کی کی تُو نے کی محمد سے وفا تُو نے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں آج مجھے پتا ہے چھٹی ہے پہلے سارے جاتے تھے روز دفتروں میں جانا ہوتا تھا تو وقت کی بڑی پابندی کرتے تھے میں نے تو ابھی یہاں سے سیدھا کاموں کی پہنچنا ہے ایک جلسے میں بھی اور میں چاہتا تھا یہ ساری باتیں آپ سے ہو جائیں نعرہ ہم نے نہیں بولنا یہ نعرہ بھی اہلِ بیت اتار کی محبت کا صدقہ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے یہاں سے شروع ہوا اب جہاں جہاں لوگ جاتے ہیں مجھے آگ کہتے ہیں یہ امریکہ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نعرہ لگائیں ہانگ کانگ میں بھی کہتے ہیں جی وہی نعرہ لگائیں سعودی عرب میں بھی کہتے ہیں دنیا میں گونج رہا ہے پیار ہو جائیں یہ نعرے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم